اس کے وجہ سے اب فیصلہ آ گیا ہے فیلنٹری سیشن میں یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان نے کافی اس پر کام کیا یعنی کہ اکنالجمنٹ آ لیا آن سائیڈ وزٹ کا یہی ایک وان سے کام ان کیا ہے تو وہ تمام جو خاص طور پر فیننسل انسٹوشنز ہیں اور جس میں ہماری جتنا بھی کام ہوا ہے کاؤنٹلین فیننسنگ کررزم کا اس میں ہماری لا انفورسمنٹ اجنسیز بھی ہیں جب وہ تمام بریفنگز لے لیں گے اور آن سائیڈ وزٹ کے بعد تو وہ ڈکلیر کر دیں گے کہ ہاں جی جو پاکستان نے ہمیں ڈوزیر دیا ہے اس کو پروائیٹ کیا ہیں ڈاکومنٹس وہ بیلکل ٹھیک ہیں تو پاکستان کو اس میں سے ڈی لسٹ کر دیا جائے نکال دیا جس سب سے پہلے تو پاکستان نے جب دو ہزار آٹھ میں گیا تو اس کے پیچھے ایک بہت جو واضح قسم کی ریزنز تھی وہ یہ تھی کہ دو ہزار ایک سے جب سے پاکستان یونائٹڈ سٹیٹس کی وار گینس ریزم کا حصہ بنا اس کے بعد پاکستان کو بہت سارے چیلنجز تھے انٹرنل ان ایکسٹرنل وہ ٹیرسٹ گروپس جو افغانیستان کے پورس بورڈر سے پاکستان کے نیورنگ ایریاز اور یہاں سے پاکستان میں داخل ہوتے کی ٹیرسٹ فینینسنگ بھی ہو رہی تھی وہ اس چیز کی ریکروٹمنٹ بھی کر رہے تھے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے دیکھیں ایک لمبا عرصہ ملا انہیں اپنے آپ کو ارگنائز کرتے ہوئے یہاں پہ جب امریکہ جنگ لڑ رہا تھا تو امریکہ کا پریشر اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر بار بار آ رہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ تمام کے خلاف جملہ کاروائی کریں کوئی گوڈ تالیبان کوئی بیٹ تالیبان نہیں ہو انڈسکرمنیٹلی آپ کی جو آپریشنز ہونے چاہیے پاکستان نے جب آپریشنز کیے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جو تالیبان کے فیکشن سے جو پاکستان 1979 سے جہادس کو سپورٹ کرتا رہا امریکہ کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ مل کر افغانیسان گئے اندر وہ ظاہری بات ہے جب انہیں پتا چلا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل گیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی پاکستان کے اندر آکے انہوں نے اپنے کیم بنا لیا ریکروٹمنٹ شروع کر دی اس کا پاکستان کو پر ملبا یہ گرا کہ پاکستان میں تو ڈیموکریسی تھی نہیں ڈکٹیٹرشپ تھی اور اس ڈکٹیٹرشپ کے تحت یہ ہوا کہ پاکستان کو انٹرناشنالی سینکشن بھی تھی پریشر بھی تھا ہاں ہم افٹی جو تھی اس میں امریکہ کے اتحادی تو بن گئے نون نیٹو ایلائے لیکن اس کا نقصان یہ ہمیں ہوا کہ پاکستان آگے جا کر اتنی کمپرومائزز کا نہیں بنی پاکستان کے جتنے ادارے تھے فینینشل انسٹیوشنز خاص طور پر پاکستان کے جتنے ادارے تھے ڈیموکریٹک انسٹیوشنز وہ بہت بیک ہو گئے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار آٹھ کے اندر اتنی سٹرٹیجک ڈیفیشنسیز تھی کہ اس ملک کے اندر تیرس آرگنائزیشنز بھی تھی ان کے نیٹ ورکس بھی تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو پر خاصا پریشر تھا کہ آپ ان کے خلاف کلیرلی ایکشن لیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت پاکستان تقریبا درون سٹریکس پاکستان میں چڑھنے ہی تھی پاکستان کے اندر جتنے بھی حقانی نیٹ ورک یا پاکستان جماعت الدعویٰ جیش محمد ان کے جو تارکون تھے وہ بھی سرگرم تھے جو چندہ اکٹھا ہوتا تھا وہ سعودی عرب سے بھی ہوتا تھا وہ اس کی منی کا جو فلو تھا وہ بیسیکلی دیٹ وزاک کنسرن کہ اس کو کیسے روکنا ہے لہٰذا اسی وجہ سے پاکستان کی جو سٹرٹیجک ڈیفیشنسز تھی ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کو ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا پاکستان کو پر پریشر آیا اور پاکستان کو گریلس میں ڈال دی پاکستان میں جب پیپلز پارٹی کی کورنمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ ایک ڈیموکریسی ایک لمبے عرصہ بعد ملک میں واپس آئی ہے ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیوشنز ہیں ہمارے پینانشل انسٹیوشنز ہیں انہیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت پاکستان کے ساتھ بہت ساری ایک انٹرناشنل سپورٹ ایک انٹرناشنل سنٹیمنٹ تھا اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو اگر فینانسیز بڑھتی تو فرنڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان نے بھی پاکستان کو سپورٹ کیا کہ پاکستان کی کپیسٹی بیلنگ کرنی ہے لہٰذا اسی وجہ سے یہ مارجن دے دیا گیا کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اگر آئی ہے تو اس کے اندر پولٹیکل ویل ہے یہ کام کر سکتے ہیں انہوں نے انٹرناشنل جو ایک انٹر گورنمنٹل اورگنزیشن سے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے لہٰذا اسی وجہ سے جو پاکستان کو پہلی دفعہ گریلس میں رکھا گیا اس کا دورانیا اسی وجہ سے تھوڑا تھا جو ایک پولٹیکل ویل تھی کہ ہم واقعی کام کریں اور اگر آپ دیکھیں تو ان دنوں دونوں چیزیں چل رہی تھی پولٹیکل فرانٹ پہ بھی کام ہو رہا تھا جس میں فینانشل انسٹیوشنز ہیں ان کو بہتر کیا جارہا تھا ان کی کپیسی اور دوسرا آپریشنز بھی چڑھ رہے تھے پاکستان میں پاکستان میں سوات میں آپریشن بجوڑ میں آپریشن ویریس آپریشنز چڑھ رہے تھے اور پاکستان میں ڈرون سٹرائکس اگر آپ دیکھیں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار دس تک پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈرون سٹرائکس دو سو پچاس تک ڈرون سٹرائکس کی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام چل رہا تھا اسی وجہ سے پاکستان کو یہ مارجن مل گیا کہ ہم پاکستان کو تھوڑا عرصہ گریلسٹ رکھ کر اسے آف کر دیتے ہیں تاکہ پاکستان کو ایک قائم مل سکے کہ یہ اپنے جو پولٹیکل ایکنومک ریگولیٹری فریمورک لیکل فرانٹ پر کام کر کے جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جو وہ ریکروٹ کر رہی ہیں پینینسنگ کر رہی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے لہٰذا جو دورانیا تھا پاکستان کا گریلسٹ پر وہ تھوڑا تھا اسی وجہ سے تو لہٰذا اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم میں پاکستان کے اندر جو ایک چیز تھی کہ ٹیررسٹ ریگنائزیشنز کے نیٹورک اربن ایریاز کی طرف جب آئے تو یہ دیکھا گیا کہ اگر یہ اربن ایریاز میں آتے ہیں اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے تو اس وجہ سے پاکستان کو ایک بار پھر کہا گیا کہ آپ اسی جو سٹریٹک ڈیفیشنسز ہیں اس کو ختم کریں اور پاکستان میں جو ایک سیریس قسم کیشو یہ چل رہا تھا اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت ٹیررسٹ نے جو ان کی فیننسنگ دیگر ممالک سے ہو رہی تھی ریجنلی ان کے جو نیٹورک سے جیسے القاعدہ کی نیٹورک تھے سودان سے لے کر افریقہ سے لے کر افغانیستان سے لے کر تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو ارگنائز نیٹورک ہوئے اسی کی وجہ سے پاکستان کو ایک بار پھر کہا گیا کہ آپ کے بار آپ کو دوبارہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے اصل میں پاکستان کی جو فینننشل جو ہے وہ بڑی ٹریکی تھی پاکستان میں حوالہ ہنڈی کیش کوریرز منی لانڈرنگ یہ وہ ایشوز تھے یہ دوبارہ سے رائز ہو گئے کیونکہ ٹیرسٹ آرگنائزیشن جب لڑ رہی تون نے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ملٹری ہمیں ختم کر دے گی تو لہٰذا اسی وجہ سے ان میں سے کچھ دورمنٹ ہو گئیں کچھ چھپ گئیں اور لیکن یہ ہو رہا تھا کہ ان کی فینننسز چل رہی جیسے کہ یہاں سے چندہ اکٹھا ہوتا ہے تو ایسی ارگنائزیشنز بھی ہیں جو پاکستان میں چندے کے نام پر پیسہ اکٹھا کر کے وہ ٹیرسٹ ایکٹیوٹیز میں ڈال دیتی اپی ایس کا اٹیک ہوا اپی ایس کے اٹیک کے بعد پاکستان میں ایک جو نیشنل کنسنسس تھا وہ ڈیولپ کیا گیا پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان کے ٹونٹی پوائنٹس تھی ہیں ان ٹونٹی پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں ایف ایٹی ایف کے ساتھ ریکٹر اسے دیکھا جائے تو ایف ایٹی ایف صرف وہی چیزیں چاہ رہا تھا جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر بتائی گی جس میں واضح طور پر لیکھا تھا کہ بینڈ ارگنائزیشنز کو ادازہ نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے نیٹ پرک تو وسیع کریں ان کی فیننسنگ کو ختم کی جائے گی مدرسہ جو ایسے مدرسہ ہیں جن کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی جہاں سے ریکروٹمنٹ چاری تھی ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں سے نہ تو فیننسنگ ہو مدرسہ کی اور نہ ہی اور کچھ ایسی چیریٹی ارگنائزیشنز ہی جو چیریٹی کٹھی کر کے ان معاملات میں استعمال کرتی تھی لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں سب سے جو بہترین کام ہوا ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد ربائے گا لیکن نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھی کمیہ خامیہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو دوبارہ سے دوہزار اٹھارہ میں جا کر گریلس میں ڈال دیا گیا وہ دوبارہ سے دوہزار اٹھارہ میں گریلس ڈالنے کی دو تین وجوہات تھی پاکستان کے اندر جماعت الدعویہ جیش محمد یا پھر حقانی نیٹورک یہ حقانی نیٹورک افغانیستان سے خاص طور پر اپریٹ ہو رہا تھا وہ امریکہ کی فورسز تھی وہاں پہ اس سے یہ ڈر تھا کہ امریکہ کی فورسز کو ظاہری بات ہے اٹیک ہوتا تھا حقانی سے تو وہ کہتے تھے پاکستان کے اندر جو نیٹورنگس ہیں ان کا اب اس میں کلابوریشن ہے القاعدہ کے ساتھ تو لہٰذا پاکستان کو جتنا سٹرنجنٹ ایکشن جماعت الدعویہ اور جیش محمد کے خلاف لینا ہے لوگوں کی جو سپورٹی سٹریٹ ریلیز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ تو بہت کاز آف کنسرن تھی کہ اگر پاکستان میں یہ پولٹیکلی انٹر ہو گئے تو وہ معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے کیونکہ اگر یہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں ایسے لوگ جن کا کام یہی ہے کہ یہاں سے پاکستان میں اٹسلو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور یہ دیگر جو معاملات انٹرناشنل کی کلابوریشنز ہیں ان کو بھی ان کے نیکٹ ورکس ہیں تو لہٰذا پاکستان کو اوپر دوزار اٹھارہ میں سب سے بڑی وجہ یہی آئی تھی کہ حافظ سعید اس کی ارگنائزیشنز مولا مسعود آزر اس کی ارگنائزیشن اور حکانی نیٹ ورک ان کے جو کلابوریشنز ہیں اس نیٹ ورک کو سمیش کرنا ہے صرف نیٹ ورک کو نہیں توڑنا ان کے اوپر کمپلیٹ بین کرنا ہے انڈر دی یونائٹی نیشن سیکیورٹی اورگنائزیشنز یونائٹی نیشن سیکیورٹی کونس ریزولوشن جو ہے 267 اور دیگر جو ہیں اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم نے ان کی فینننسنگ ختم کرنی ہے صرف فینننسنگ بھی نہیں ختم کرنی ان کو سرے سے ختم کرنی پاکستان نیشنل ایکشن پلین کے بعد بہت بہترین کام کر چکا تھا لیکن یہ جو دو ہزار اٹھارہ کے گریل لسٹنگ ہے اس میں آپ کو جو انڈیا کے دیفنس منسٹر راجنات ان کی ایک سٹیٹمنٹ کی انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد پاکستان کو بلیک لسٹ کروائیں گے اب جب ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پورا اس کا ایک کونٹیکس تھا کیونکہ امریکہ نے ہی انیشیٹ کیا تھا کہ پاکستان کو ریلسٹ کیا جائے دوہزار اٹھارہ اس میں پاکستان کے ساتھ جو سپورٹ تھی وہ چائنہ کی سپورٹ تھی ملیشیا کی ٹرکی کی سپورٹ تھی سعودی عرب کی سپورٹ تھی لیکن ایک کمپلیٹ لابنگ کی گئی وہ لابنگ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو گریلسٹ کروا دیا جائیں اس میں اگر ان کنٹریز کی سپورٹ تھی کیونکہ ان کنٹریز کا بہت کلچ ہے خاص طور پر چائنہ کا سعودی عربیہ کا اور انٹرناشنلی جو بھی فیصلے ہوتے ہیں خاص طور پر یورپنی یونین ہے امریکہ ہے تو وہ سنتے ہیں ان ممالک کو لہٰذا پھر بھی انہیں کنونس کیا گیا کہ وہ پاکستان کو ان معاملات پر سپورٹ نہ کریں ایک اور جو ایک ٹیکنیکل چیز ہے وہ بہت کم لوگوں کو دیکھنے میں ملی کہ وہ یہ تھا کہ انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے چائنہ کو یہ لالج دیا کہ ایف ایٹی ایف کی وائس پریزیڈنسی ہم آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں آپ اس طرح سے کریں کہ آپ پاکستان کے معاملات پر خاموشی اختیار کریں لہٰذا چائنہ کی جو سپورٹ ایکسپیکٹڈ تھی پاکستان کو گریلیسٹ سے بچانے کے لیے وہ بھی 2018 میں یسر نہیں آئی جسی کی وجہ سے پاکستان کو 2018 میں ایک بار پھر گریلیسٹ میں ڈال دیا گیا